مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ دعا اور امید ہے ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف دینے اور حکومت کی ڈوپتی کشتی کو سہارہ دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو دعاو پر نہیں لگا جائے گا آئین کی واضح شک کے ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا ملک قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا علمیہ ہوگا یہ مریم نواز شیف صاحبہ نے جو حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے یہ اس پہ ان کا تبصرہ ہے جویل لطیف صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو تبصرہ ہے یہ ایک زیر اسمات کیس کے بارے میں کیا گیا ہے اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے میں امیر صاحب کیونکہ تیادہ ہر جماعت دے اندر بڑا ایک تعلق اندر دی خبر دا جو آپ بات کر رہے تھے نا پانچ ہمارے جو کینڈیٹر انو سوید سینٹ کے اب میں یقین سے کہہ رہا ہوں کیوں کہ وقفے میں میں نے وہ پھر فون کر کے بات کی میرے آنے سے پہلے وہی پانچ بندے تھے اور آپ اب میں یقین آپ کو دلا رہا ہوں انشور کر رہا ہوں کہ ہمارے وہی پانچ کے پانچ ہیں حامد زہد حامد ہمارے کینڈیٹ نہیں ہیں کورنگ کینڈیٹ ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں کلیر کرتا ہوں کلیر ہو گیا جناب اب آجائے جو آپ بڑی مہربانی آہ سانونہ دے پلیڈج پی ٹی آئی دے پلیڈج نہ پانا آجائے دوسرا میں یہ دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں حمیر صاحب آہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آہ بدقسمتی رہی ہے میں نے آپ کا ایک کالم پڑھا تھا ارشاد نامہ ہمہ اور اس میں جو عدلیہ کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے لکھا آپ نے بھی کہا کہ میں زبان پر لانے کی پوزشن میں نہیں ہوں تو میں تو بالکل ہی نہیں ہوں مگر اب بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ میں کیس چر رہا ہے تو حکومتے وقت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ایک آرڈینس لے کر آتی اور کیا وہ عظم اعتماد کر رہی تھی سپریم کورٹے یا سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے وہ آرڈینس لائیا گیا اس پر مریم نواز شیف نے جو بات کی ہے وہ اس پہرائے میں اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی رہی ہے کہ ماضی میں عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے دباؤ میں خواہشات پر یہ کوئی پاکستان کے اندر عدلیہ کی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہم اب توقع رکھتے ہیں جو مریم نواز شیف نے بھی کہا کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر آئین قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے تو اسی میں پاکستان کی بلائی ہے قوم کی بلائی ہے اور ہر ادارے کی بلائی ہے اب صداقت ابائی صاحب اگر حکومت جو ہے وہ ایک زیر سمات کیس کے دوران ایک صدارتی آرڈیننٹس جاری نہ کرتی تو ہو سکتا ہے مریم نواز شیف صاحب بھی یہ ٹویٹ نہ کرتی کہ دو موقع باتیں ہیں مریم صاحب کا بیان میری سمجھ کے مطابق بالکل عدالت جو زیر سمات معاملہ ہے اور ظاہر ہے اس میں کسی طرف بھی جا سکتا ہے ان کا یہ بیان بالکل میں میری سمجھ کے مطابق تو بالکل غیر مناسب ہے کہ ایک ہم سب کوٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور جس طرح کا فیصلہ آئے گا اس کو حمل درامت کریں گے حکومت نے تو دیکھیں ہمارا یہاں ایگزسٹنس ہمارا یہاں سیاسی موجودگی ہماری سیاسی طاقت ہماری خلاقی طاقت کی بنیاد پہ ہے اور آپ کے سامنے لوگ بیڑ بکریوں کی طرح اگر پیسے لے لے کے ووٹیں دیتے رہیں اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے نون بھی کہتی ہے انہوں نے کانون بھی لائیں اس وقت تو پی ٹی آئی تو گورنمنٹ میں نہیں تھی نا یا پی ٹی آئی کے تو آج ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع کوئی ایسا فورم ہم نہ چھوڑیں جہاں پہ ہم جا کے اس چیز کو نہ روکیں جو یہ کاروبار یہ کالا دھندہ جو ہے جو چلتا ہے جو بارے لیے بڑا بائی سے شرم ہے اور میں جس پارلیمان میں بیٹھا ہوں میرا کوئی ساتھی ہے میں نے بکے یا اس پہ کوئی الزام آئے یہ میرا خیال ہے ہمارے اس اس پارلیمان کی توقیر کے بڑا خلاف ہے لہٰذا ہم نے جو آہ لے کے آئے اس پہ بھی شرط ہے کہ سبجیکٹ جو بھی کوٹ کا فیصلہ آئے گا اگر کوٹ کہتی ہے کہ نہیں جی آئینی ترمیم کرنی ہے تو ہماری ہماری کوئی اس پہ کوٹ کس طرح کہہ سکتی آئینی ترمیم کرنی ہے نہیں اگر کوٹ کی ایک وضاعت کے لئے تو کہے گئے ہیں کہ جو ٹو ٹوئنڈی سکس ہے اس میں یہ کہ کیا آئینی ترمیم سے ایک ایٹی سکس کے تحت آپ نے ریفرنس دائر کیا ہے ایک ایک ایٹی سکس ترمیم کا آئینی ترمیم کرنی پڑے گی یا الیکشن ایک جو دو زار ستر ہے اس پہ تبدیلی کرنا پڑے گی ہم نے اس پہ تبدیلی کر دی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ وہ منوان ہے ہم نے قوم کے سامنے عوام کے سامنے برپور کوشش کی ہے یہ الیکشن شفاف ہو جبکہ پی ڈی ایم نے برپور کوشش کی ہے کہ یہ کالا دندہ اس دفعہ بھی جاری رہے یہ اخلاقی طور پہ ہم ان سے برتا رہے مستوہ نواز کوکر صاحب اخلاقی طور پہ تو پی ڈی ایم کو یہ سیکرٹ بیلٹ جو ہے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں پیبلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم سیکرٹ بیلٹ ختم کریں گے لیکن آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں یہ بتائیے کہ کیا یہ جو سپریم کورٹ کی جو بھی رائے آئے گی فیصلہ تو نہیں ہوگا رائے آئے گی کیا وہ بینڈنگ ہوگی پارلیمنٹ پر دیکھیں یہ ایڈوائیجری جورسڈکشن میں آہ ریفرنس داخل کرایا گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس اور پھر اس میں جو بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے میری سمجھ کے مطابق جو فیصلہ کرنا ہے وہ یہ کہ آیا سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ انڈر دہ کانسٹیوشن ہوں گے یا انڈر دہ لاؤ ہوں گے اگر انڈر دہ کانسٹیوشن سپریم کورٹ یہ ایڈوائیس دیتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں حکومت کو کانسٹیوشنل ایمنڈمنٹ لے کے آنی پڑے گی اور اگر انڈر دہ لاؤ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سینٹ الیکشنز انڈر دہ لاؤ ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں حکومت پہلے یہ ایک آرڈننس لے کے آ چکی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کے حوالے سے لیکن جو گفتگو اسے تھوڑی دیر پہلے کی جا رہی تھی اور جس میں میاں صاحب کبھی آپ نے کومنٹ لیا میں اس کی پر تھوڑا اگر مجھے اجازت دیں تو اتنا ضرور کہوں گا مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ کے حوالے سے کہ عدالت کی جو ساکھ ہے عدالت کی ساکھ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی اوپر اس ملک میں کسی فرد کو انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے میاں صاحب نے درست نشاندہی کی کہ ہمارے ملک میں جو عدالتی تاریخ ہے وہ تاریخ کو اتنی تابناک نہیں ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کس طرح عدالتیں انڈر انفلوینس آتی رہی ہیں اور سپیشلی ڈکٹیٹرز کے دور میں اور شہید ذلفقار علی بھٹو کا ایک کیس اس میں پرائیم ایگزامپل ہے کہ جو ہماری عدالتی تاریخ کے اوپر ایک بدنما داغ ہے کہ کس طریقے سے ایک بے گناہ شخص کو ایک سنو کے اندر مشورے میں اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا تو ہمیں اور جو لائز موومنٹ تھی اس کا بھی مقاصد یہی تھے کہ عدالت جو ہے اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بالکل کسی بھی چیز سے بالتار ہو کر انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کریں گی آنفورچنٹلی ہماری عدالتی تاریخ ایسی نہیں ہے اور ہم یہ اداروں کی سینکٹیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم یہ مطالبہ ضرور وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں کہ عدالتیں ایک نیوٹرل آبیٹر ہیں ان کا کسی ایک طرف جھکاؤ جو ہے وہ ان کی اپنی ساکھ کے لیے مناسب نہیں ہے انصاف کی اوپر مبنی فیصلے ہوں چاہے میرے حق میں ہوں چاہے میرے خلاف ہوں تو ساکھ ایسی ہو کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ملے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اداروں میں جس طرح ای سی پی اگر اس کی میں اگزامپل دے دوں کہ وہاں پر اگر کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کیس ہوتا تو شاید بڑے شد و مد سے ابھی تک اس کے فیصلے بھی آ چکے ہوتے لیکن حکومتی جماعت کی اوپر وہ کیس ایک سنیل سپیس کی اوپر چل رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے اس میں فیصلہ تک نہیں آ پا رہا